ہم محسوس ہو رہے تھے اور مہدرمہ کامنک اکساس صاحبہ کے جو خیال حقیقت تھی آپ ہم سے روشناس ہو رہے تھے حضرات بہت ہی بائیاناز حضراتی آنچہ شریف فرمان ہیں جنہیں آپ سننا بھی ہم مصطفیص ہو رہی ہیں میں تہیدک سے شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوص یہاں انجمن نجمی جوان شیعہ دعوتی بورا جو اول پرورا ہم سے دیکھ کر اب تک ہیں انہی کے علیم صاحب پیش رہنے والے شیخ عبداللہ بھائی امرادتی کے آنچہ شریف فرما ہے آپ نے دیکھا ان کا حوصلہ جب سپیر صاحب کا بیبان سکریٹی سامشنہ رہے تھے یہی تو حفیقت دیں ہیں جو آج پوری دنیا میں انہیں منفرد مقام آتاک کیوا ہوئے میں کچھ نہ کہتے ہوئے بس ان مصروں سے اس لیے کہ ان کی حقیقت ہوئی اکاسی کا نہیں ہے یہ مصرے شیخ عبداللہ بھائی امرادتی صاحب کو دعوت سکن دیتا ہوں حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں بغول کے اوپر گلاب ہوتا ہے بعید عشق بین بوتراب ہوتا ہے اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں بغول کے اوپر گلاب ہوتا ہے بعید عشق بین بوتراب ہوتا ہے اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے پئے خراج عقیدت یہ کام کر لینا عدب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا پئے خراج عقیدت یہ کام کر لینا عدب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا بڑے مایناز مقرردین حضرات جنہیں سننے کے لیے دنیا کے کوشے کوشے میں جہاں کہیں بھی یہ ہوتے ہیں لوگ پر بچہ بار سے دور تراز کا سفر تیکھ کرتے ہوئے ترشیف ناتے ہیں آپ سبھی حضرات کو سمت کریں گے اور غالی صورت حسین سیدہ سجاد اور ہندوستان آہا مرشا اللہ کتنا حسین ترین عنوان ہیں کتنا انہترین سجیٹ ہے جس کا انتخاب دست سجادیا نے کیا ہے سبھی حضرات نے کیا ہے میں حضر و اکرام سے اتماس کر رہا ہوں شیف عبداللہ علیہ امروہتی سے حضور عبدالشیف لائن اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محطم موقع و عزیز عنہ گرامی و مہمان خصوصی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس مبارک دن امیر المومنین سیدہ سجاد امام علی ذہن العبدین کی چودہ سوی سغل گراہ میلاد مبارک اس شہر میں تمام محبان علی نے ایک عظیم و شان اجتماع منقض کیا جو باعث فقر ہے اور اس اجتماع میں حکومت ہند اور مختلف فضائب کے رہنما حاضر ہیں اس اجتماع کا دستہ سجادیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وارث حسین سید سجاد اور ہندوستان کے نام سے نامزد کیا گیا اس محفظ میں خاکسار کو الامام علی ذہن العبدین کی بعض فضائل کی ذکر کا موقع عطا کیا گیا میرے لئے باعث فقر ہے سن اٹیس میں ہجری الامام الحسین سید الشہداء کربلا کے قصر متاہر میں آپ کی ولادت ہوئی سن ساہت ہجری میں ارد کربلا میں الامام حسین علیہ السلام نے اسلام اور کلمت الشہدت کی بقا کے لئے شہادت اختیار فرمائی آج اسلام زندہ ہے آپ کی شہادت کے بدولت اس وقت کربلا کے معلقے میں امام علی ذہن العبدین حسین امام کے ہمراہ بیمار تھے امام حسین کی شہادت کے بعد دشمنان دین کو حسین کی شہادت پر بس نہیں ہوا تو اہلِ بیت اور سیدانیوں پر ظلم و ستم کیا جس کی کوئی انتہا نہ تھی زین العبدین کے گلے میں توک اور پیر میں بیڑیاں پہنائی گئی قافلے کی مہار آپ کے ہاتھ میں دی گئی چلتے چلتے پیر میں کاٹے لگتے اور کاٹے نکالنے میں تاخیر ہوتی تو آپ کو درے لگائے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ چلو قافلے کو دیر ہو رہی ہے اس قدر ظلم و ستم مگر آپ سبر پر قائم رہے تاکہ قافلہ شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا یزید کے دربار میں پہنچا اس طرح امام علی زین العبدین نے چالیس سال تک اپنے والد ماجد کی مظالم کو یاد کرتے روتے رہے جہاں آپ کے سامنے کھانا اور پانی پیش کیا جاتا حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے روتے رہے اور ہزار ہزار رکعات نماز پڑھ کر عبادت میں مجھول رہے امام جعفر الصادق سے ذکر ہے آپ نے فرمایا کہ البکاونہ خمسہ پانچ اشخاص دنیا میں بہت روئے آدم ہوا کی فراقی میں یعقوب نبی آپ کے شہزاد یوسف کی فراقی میں یوسف والد یعقوب کی فراقی میں سیدہ فاطمہ زہرہ والد رسول اللہ کی فراقی میں اور پانچوے امام علی زین العبدین حسین کی فراقی میں اللہ سبحانہ ہمیں ذکر حسین وہ ماتم زندگی کے آخری سانس تک کرنے کی توفیق عطا کریں اور امام حسین اور سید سجاد نے جو ہدایات ارشادات فرمائی اسے ہم مشعل رہ بنا کر ہماری حیات طیبہ گزارنا محسر کرے اس شہر اور وطن ہندوستان میں امن و امان رہے اور خدا ترقی عطا کرے آمین و آئے خدا دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و الحمدللہ علیک ان پیر ملو låنی لیم علیکم و الحdim علیکم و حیاتصان والسلام علیکم و الحمدلہ آپ س salv sembحن علیکم موسیقی